اسلام علیکم ہر روز ایک نئی اور سچی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے صدیوں پرانی بات ہے ملک غزمی میں ایک بادشاہ رہتا تھا نہائی تھی نیک دیل اور خوش دیل اور اس کے دربار میں چوبیس گھنٹے ہر قسم کے آلیں اور فاضل رہتے تھے بادشاہ کی سلطنت میں سمندر تھا اس نے برے شوق سے سمندر کی کنارے پر ایک آلی شان محل تعمیر کروا رکھا تھا اور اکثر موسم گرمہ اور برسات میں شاہ صاحب مصوف اس محل میں رون کی افروز ہوا کرتے تھے اور سمندر کی سیر سے بادشاہ اپنا دل خوش کیا کرتا تھا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ سمندر کی سیر کے لیے نکلا ہوا تھا تو دیکھتا ہے کہ ایک کشتی پر ایک نوجوان خوبصورت لڑکا اور لڑکی ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ بادشاہ کے دل ساہا کہ ان کو اپنے پاس پلا کر ان کی خیریت معلوم کرے بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بولا کہ جاؤ ان کو لے کر آؤ اور ان کی خیریت دریافت کرے بادشاہ سلامت نے ان کو پاس پلایا اور کہا بھائی بہت دور سے آئے لگتے ہو کیا حال ہے طبیعت سے یہ ٹھیک ہے کیا ہوا تم اس طرح کیوں دربدر بٹک رہے ہو تو لڑکا بولا بادشاہ سلامت ہمارا قصہ بہت لمبا ہے آپ کو اس میں کوئی دلسپی معلوم نہیں ہوگی اور آپ کا وقت سایا ہوگا بادشاہ نے کہا تم اس چیز کا بلکل خیال مت کرو میں تمہارا حال سننے کو بہت بیتاب ہوں تم اس نیت اور اس جو تمہارے ساتھ ہیں ہمارے محل میں مغمات کے پاس بیج دو اور اپنا تمام حال تفصیل کے ساتھ میری روبرو بیان کرو مجھے تمہاری شکل سے معلوم ہوتا ہے کہ تم ایک شریف مرد ہو تم بلکل فکر مت کرو میں تمہارے ساتھ اچھا ہی سلوک کروں گا وہ لڑکا مان گیا اور اس نے اپنے ساتھ والی لڑکی کو بیغمات کے پاس بیج دیا اور اپنا قصہ یوں شروع کیا بادشاہ سلامت میں ایک شہر کے رئیس کا بیٹا ہوں جب میں پیدا ہوا تو میرے باپ نے میرا نام فاروق سادھ رکھا اور بڑی الفت سے میری پرورش کی اور تمام علومہ ہنر مجھ کو سکھائے میری عمر پوری پندرہ سال کی نہیں ہوئی تھی کہ میرے باپ نے وفات پائی مجھ کو تڑکے اور وراثت میں بہت سی دولت ملی میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی خوشی زندگی ہسارنے لگا ایک رات کو میں نے خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا استحاں میرے پیچھے پر آ ہے اور میں دورنے لگا تو مجھے موں میں لے کر آسمان پر اڑ گیا اور ایک ایسے مقام پر لے گیا جہاں پر مجھے اس نے آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا اسی دوران انتہائی تیز آندھی چلنی شروع ہو گئی اور مجھ کو ہوا کا بولا اُرا کر ایک بلند پہاڑ پر لے گیا وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ سراغ سے ایک کالا سامپ نکلا اور اس نے مجھے کاٹنے کا ارادہ کیا میں اس سے ڈڑ کر باغا سامپ ہنٹ کر میرے سامنے آیا اور مجھ سے لپٹ گیا اسے دوران میں نے دیکھا کہ ایک شیر جنگل سے نکلا اور مجھے سام سمیت گسیڑ کر باہر سے نیچے لے گیا اس خواب کے بعد جو میری آنکھ کھولی تو میرا تمام بدن دہشت سے کامنے لگا اور باقی رات بلکل نین نہیں آئی تو میں نے ایک مطور نجومی کو بلا کر اس سے اس خواب کی تابیر پوچھی اس نے کہا کہ خواب کی تابیر خراب ہے آپ کو جلد اس بلا کے دور کرنے کی تدبیر کرنی چاہیے ورنہ آپ پر بڑی آفت آ جائے گی میں نے اس مطور سے کہا تم مرد بزرگ ہو اور مجھے جانتے ہو جس طرح ہدایت فرماؤگے میں اسی کے موافق عمل کروں گا اس مطور نے کہا کہ تم یہ محل چھوڑ کر ایک ایسی جگہ رہو جہاں تم تنہائی میں رہو اپنے دوستوں سے دور مجھے اس بزرگ کی بات پر بہت اندیشہ ہوا لیکن میں نے اس کی بات پر عمل کیا میں نے ایک دور باغ میں محل لیا اور اکیلا رہنے لگا لیکن مجھے دوستوں کے ساتھ تہنے کی عادت تھی خوشی کے ساتھ دن گزارنے کی عادت تھی مجھ سے رہا نہ گیا من کا دل بہلانے کے کوئی ترقیب دیکھی اور میں باہر آ گیا تو مجھے باغ میں بہت سے چرین پرند نظر آئے بہت ہی خوبصورت میں نے ایک پرندہ دیکھا جس کا قد تھوڑا لمبا تھا مجھے اس پر پیار آ گیا دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اس کو زندہ کی رفتار کرلوں میں نے ایک رسی لی اس کا جال بنا کر اس کے پاس دانیں ڈال دیئے پرندہ اڑتا اڑتا گردانوں کے پاس آیا اور بیٹھ کیا پھر میں نے اس کو جال میں پھنسا لیا اور رسی کے ساتھ بان دیا اب وہ کامنے لگا اور گبرانے لگا کہ اب کیا ہوگا اس نے بہت کوشش کی لیکن کچھ نہیں ہوا اب اس نے خدا کا نام لے کر آسمان کی طرف پرواز کرنے لگا اس کی پرواز اتنی طاقت والی کہ وہ ساتھ مجھے بھی لے کر ہوا کیوں کہ بانے رسی کو پکرا ہوا تھا وہ اتنی اوپر اڑا کہ مجھے دیچے دیکھنے کی طرف دل ہی نہیں کر رہا تھا اتنی انچائی پر اڑا کہ میں اپنے آپ پر لانت بیجنے لگا کیوں بیٹھے بٹھائے میں نے یہ مصیبت اپنے سر لے لی اب کوئی اور صورت نظر نہیں آتی تھی اپنی زندگی سے مایوس ہو کر خدا کو یاد کرتا وہ اوپر اڑا چلا گیا کچھ تیر کے بعد پرندے نے آسمان سے نیچے کی طرف اترنا شروع کر دیا اور ایک جزیرے میں جا پہنچا اللہ کا کرنا ایسا ہوا میرے ہاتھ میں درخت کی ایک شاہ آ گیا میں نے شاہ کو پکڑ لیا اور رسی کو چھوڑ دیا اور درخت سے نیچے اترا میں نے دیکھا وہ بڑا خوبصورت جزیرہ تھا ہر طرف پانی کے بیشمار چشمے تھے اور سینکر و درخت میوے دار وہاں مجود تھے مجھے بری زوروں کی شدت سے بھوک لگ رہی تھی میں نے درختوں سے میوی اتار کر اپنا پیٹ بڑا اور شام کے پہر تک جزیرے کی سیار کرتا رہا جب رات ہوئی تو دریا سے ہزاروں جانور بری خوفناک شکلوں کے باہر نگل کر جزیرے پر پھیل گئے میں نے یہ دیکھ کر خوف سے ایک درخت پر چر گیا اور رات پر خوف کے مارے مجھے نین نہ آئی جب صبح ہوئی تو مجھے کچھ نش کشتیاں نظر آئی جب کشتیاں آکے جزیرے کے ساتھ لگی تو ان میں سے چند آدمی اترے جن کی شکلیں میرے ملک کے آدمیوں سے نہیں ملتی جھلتی تھی اور نہ ہی ان کا لباس ہمارے جیسا تھا وہ کشتیوں سے نیچے اترے اور ایک خوبصورت نوجوان لڑکا بھی تھا اس کی عمر تو اتنی زیادہ نہ تھی لیکن وہ خوبصورت بہت تھا اب وہ اس لڑکی کو ایک بڑے درخت کے نیچے لے کر آئے اور دخت بچھایا اس پر لڑکے کو بٹھا کر اس کے سر پر تاج رکھا اور وہاں سے چلے گئے میں ان کو درخت کے اوپر سے دیکھ رہا تھا آہستہ آہستہ میری نظروں سے دور ہو گئے میں درخت سے نیچے اترا اور اس لڑکے سے سلام لی جیس اس لڑکے نے میری طرف دیکھا تو بے ہوش ہو گیا میں نے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور پانی اس کے موں پر گرایا اور وہ ہوش میں آ گیا اور پھر مجھے دیکھ کر رونے لگا میں نے اس کو تسلی دی کہ میں کچھ نہیں کروں گا تم ڈرو مت اس کو تسلی ہوئی میں نے پوچھا یہ لوگ کون تھے جو تمہیں یہاں پر اکیلے کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو اس نے بتایا کہ میری ابو کا ایک بادشاہ ہے جب میں پیدا ہوا تو جیسا دستور ہوتا ہے بادشاہ نے نجومیوں کو بلایا اور میری قسمت کے بارے میں دریافت کیا انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کی بہت ہی اچھی قسمت ہے لیکن ایک مشکل ہے جب یہ چودہ سال کا ہوگا تو اس پر مشکل وقت آئے گا اگر یہ اس وقت بچ گیا تو باقی کی ساری زندگی بہت ہی آرام سے گسارے گا اور بہادر بادشاہ بنے گا تو میرے ابو نے کہا اس سے کیسے بچا جائے تو نجومیوں نے کہا اگر اس کو دس دن تک کوئی شخص نہ دیکھے تو یہ بچ سکتا ہے اس لئے یہ لوگ میرے ابو کے حکم پر مجھے یہاں چھوڑ گئے ہیں اور جیسے ہی میں نے تم کو دیکھا تو مجھے لگا میری موت آگئی تو میں ڈڑ کے مارے بے ہوش ہو گیا تھا اب میں نے اس کو تسلی دی اور کہا میں تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گا میں تمہاری خدمت کروں گا تم بے فکر ہو جاؤ اس طرح کہنے سے شہزادے کو مجھ پر یقین ہو گیا اور میں دن رات اس کی خدمت میں مصروف ہو گیا دو تین دن گزرے ہی تھے کہ مجھے شہزادے کے ساتھ بڑی الفت اور محبت پیدا ہو گئے میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا دن رات اس کی خدمت کرتا رہتا تھا اور اس کے ساتھ باتیں کرتے اپنے دل کو لبا لیتا تھا اسی طرح نو دن گزر کے جب دسویں دن ہوا تو شہزادہ مجھ سے کہنے لگا آج دسویں دن ہے اگر آج بھی سب کچھ خیر و آفیت سے ہو گیا تو میں زندگی بر اہش و عشرت سے گزاروں گا اور بہادر بادشاہ بنوں گا تو مجھ سے کبھی دور نہ ہونا میرے ساتھ رہنا میں نے کہا ہاں شہزادے مجھے تم سے علفت ہو گئی ہے میرا دل خود یہ گوارہ نہیں کرے گا کہ میں تمہارے بغیر رہوں میں شادی کر کے تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہوں گا اب تو تم میرے بائی بن چکے ہو اور بائیوں میں کتنا پیار ہوتا ہے تمہیں تو یہ بات ملوم ہی ہے ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ کرتے کرتے دن سے دوپہر ہو گئے اور ہم درست کے سائے کے نیچے بیٹھ کر ابھی بھی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک اس درست سے ایک سیب نیچے گرہ اور وہ بہت ہی خوبصورت سیب تھا شہزادہ کہنے لگا یہ سیب پکڑ کر میرے پاس لاؤ کار کر مجھے کھلا دو میں پاس گیا میں نے سیب کو کارٹا اور میں شہزادے کے پاس آ گیا میں نے اس کے کھانے کی اجازت مانگی اور اس کے موں کے آگے سیب کر دیا شہزادے نے اپنی گردن تکیے سے اٹھائی اور میرے پاس آنے کی کوشش کی لیکن میرے ہاتھ میں سیب کے ساتھ چاکو بھی تھا جیسے شہزادے نے اپنی گردن اٹھائی میرا چاکو شہزادے کی گردن میں چلا گیا اور اتنا زور سے گیا کہ آخر تک چلا گیا تھا اس نے اپنے ساری سانسیں کارٹ دی تھی میں نے جیسے ہی چاکو کو باہر نکالا تو خون کی بہت زیادہ دھار میرے موں کی آگے گیری اور میں دیکھ کر حقہ بقہ رہ گیا اور اس سے زیادہ کا پلبر میں ہی دم نکل گیا اب میں اس کی باتوں کو یاد کر کے بہت روتا اور اس پیسارے کی مصوم شکل کو دیکھ کر مجھے اور بھی رونا آتا اسی طرح سارا وقت گزر گیا اور جیسے ہی اثر کا ٹائم ہوا مجھے وہ کشتیاں پھر سے دکھائی دی جو کہ بس شہزادے کو چھوڑ کر وہاں پر چلی گئی تھی اب تقسیم میں بہت جشن کا انتظام موجود تھا جیسے ہی کشتیاں کنارے کرا کر لگی اور ان میں شہزادے کا باپ یعنی کہ بادشاہ بھی موجود تھا وہ کشتیوں سے نیچے اترے اور انہوں نے شہزادے کو مردہ دیکھا اور سب رونے لگے اور میں بھی ان کو نظر آ گیا تو بادشاہ کہنے لگا اے کمبک تُو نے یہ کیا کیا ہے میرے بیٹے نے تیرا کیا بگا رہا تھا جو تُو نے اس کو مار دیا میں نے تیرا کیا بگا رہا تھا جو تُو نے میرے بیٹے کو مار دیا بادشاہ سلامت نے سوچا کہ تُو نے جو کرنا تھا وہ کر لیا تو لے لی ہے انہوں نے مجھے قیدی بنا لیا اور مجھے بھی اپنے ساتھ کشتیوں میں لے کر چل دئیے دو دن تک وہ کشتیاں چلتی رہی چلتی رہی اور ایک تین جا کر کنارے لگی جیسے میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ رنگین کپروں میں شہزادے کا انتظار کر رہی ہیں اور جشن کا محول ہے لیکن جیسے ان کو بتا چلا کہ بادشاہ کا بیٹا یعنی کہ شہزادہ تو وہ فات پا گیا ہے اور وہ سب رونے لگے جیسے مجھے کشتی سے نیچے اتارا ان کو پتا چلا کہ میں ہی شہزادے کا قاتل ہوں تو مجھے پتھر مارنے لگے اور مجھے بدعائیں دینے لگے بادشاہ نے کہا اس کو جیل میں ڈال دو اور بعد میں اس کا حل کیا چاہے گا اب دس دن تک شہزادے کی فوت ہونے کا سوک منایا گیا سب نے سیاہ کپرے ڈالے تھی اور بہت زور زور سے دس دن تک روک مناتی رہے اب دس دن گزرے تو شہزادے نے مجھے محل میں بلوایا اور کہا کہ مجھے سسس بتا دو تو نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا 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 ہے تو نے اس کو کیوں مارا ہے تو میں تجھے ازاد کر دوں گا میں نے کہا بادشاہ سلامت کوئی وجہ نہیں ہے میں نے ادھر کا سارا حال بیان کیا کہ میں اس کی خدمت کرتا تھا جس طرح مجھ سے یہ غلطی ہوئی میں نے سب کچھ بادشاہ سلامت کو بتا دیا بادشاہ کہنے لگا نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے اب تجھے میں پھانسے ہی دوں گا اب بادشاہ نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کا کیا حلاث کیا جائے تو لوگ کہنے لگے اس کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکرے کر کے پرند اور جانور کو کھلا دیے جائے تب ہی ہمیں کچھ سکون مل سکے گا اس نے کہا نہیں میں بادشاہ ہوں اگر میں نے اس طرح کیا تو میں اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ لوں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ عدل کے ساتھ اس کے سزا ملے اس کو عدلگاہ پر لے کر چرو اب سارے مجھے عدلگاہ پر لے کر جا رہے تھے جہاں جو بھی کوئی غلطی کرتا تھا اس کو سزا دیتے تھے اس جگہ کا نام انہوں نے عدلگاہ رکھا ہوا تھا وہ مجھے ایک دریا کے کنارے پر لے گئے جہاں انہوں نے عدلگاہ بنا رکھی تھی وہاں ایک بڑا سا پتھر تھا اس کی بلندی ہزار گرسے بھی زیادہ تھی اور اس کی اوپر ایک ستون فلات کا سا بنا ہوا تھا چار چھوٹی چھوٹی جنزیریں اس سیرے میں سے نکل کر لڑک رہی تھی اور اس میں بڑے بڑے پلڑے ایک ترازو کے امانت بنے ہوئے تھے گویا جنزیر کا سارا ترازو تھنڈی ہوا کا بنا تھا اور اس سیرے میں مضبوط رسہ بنا ہوا تھا اور رسے کا ایک سیرہ ایک طرف سے باندھ رکھا تھا بادشاہ نے میری طرف خطرناک نگاہوں سے دیکھ کر کہا اے بدبخت ابھی بھی مجھ کو سارا حال بیان کر دیں ہو سکتا ہے میں تجھے چھوڑ دوں میں نے عرض کیا بادشاہ سلامت میں خدا پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا تو بادشاہ سلامت نے رسی سے کھاتے کو باندھا اور دوسری طرف سے رسی کو چھوڑ دیا اور ہاتھی نیچے گر گیا اور جیسے ہی رسی سمندر میں جا کر گری جو در چند منٹ لگے جیسے ہی رسی واپس آئی تو ہاتھی رسی کے ساتھ نہیں تھا وہ ڈوب چکا تھا بادشاہ سلامت نے کہا تو مجھے سچ نہیں بتاتا تیرا بھی یہی حال ہوگا اسی طرح جیسے ہی ہاتھی کو انہیں نباندھا تھا مجھے بھی پھینک دیا اور چنانچہ رسی ٹوٹی اور میں پانی میں بہتا گیا مجھے ہوش نہیں تھی جیسے ہی مجھے ہوش آئی تو میں ایک لکری کے تکتے پر لیٹا ہوا تیر رہا تھا سمندر میں اتانک تھوڑی دور مجھے ایک جہاز نظر آیا میں اس کو ہاتھ مار کر جہاز میں چڑ گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ دو تین کمرے ہیں اور بہت ہی خوبصورت جہاز ہے میں جیسے ہی ایک دو کمرے میں گیا تو در میں نے دیکھا کہ ایک پلنگ پر ایک آدمی سو رہا ہے اور اس کے موپر کپڑا ہے اور ساتھ میں بہت سی کنیزیں سہی ہوئی ہیں میں نے جیسے ہی کپڑا ہٹا کر دیکھا تو ایک خوبصورت لرکی تھی نہ کہ کوئی آدمی میں نے اس سے زیادہ خوبصورت لرکی آج تک نہیں دیکھی تھی میں نے اس کے غال پر ایک بوسہ دے دیا میں نے بوسے کے وجہ سے وہ جاگ گئی اور کہا کون ہو تم اور اس جہاز پر کیسے آگئے میں نے شروع سے لے کر ابھی تک کی ساری بات اس کو بتا دی اور کہا تم کون ہو اور اس جہاز پر کیسے ہو اس نے کہا میرا یہ حال ہے کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں اس کے پاس کافی جزیرے ہیں سوائے میرے میں باپ ہی کوئی اولاد نہ تھی اسی سبب مجھ کو اس نے نہائیت لار پیار اور ناسو نعمت سے پروش کیا اور مجھ سے کمال اُلتا محبت رکھتا تھا ایک روز کا ذکر ہے کہ میرا باپ شکار کھیلنے کے لیے جنگل میں گیا جنگل میں اس نے ایک بہت خوش رنگ ایک بارہ سنگا دیکھا بارہ سنگا بادشاہ کے روبرو ہو کر نکل گیا بادشاہ کا دل اس پر آ گیا اور اس نے چاہا کہ اس کو زندہ پکڑ لے بادشاہ کو بارہ سنگا بہت پسند آیا اور بادشاہ نے اپنا گورہ اس کے پیچھے لگا دیا بادشاہ نے جب اس کا پیچھا کیا تو وہ فرار ہو کر باگ نکلا بادشاہ نے حکم دیا کہ بارہ سنگا کو ڈون کر لائیں بادشاہ اب دن بر گورہ دھراتے ہوئے تھک گیا تھا اور اب شام کا وقت ہو گیا تھا بادشاہ ایک درخت کے نیچے گورے پر سے اتر کر بیٹھ گیا اور سستانہ چاہتا تھا پھر رات ہو گئی تو بادشاہ کو تھوڑی دور ایک آگ روشن معلوم ہوئے وہ اس آگ کے قریب پہنچا اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک خبشی نہائی درست اور قری شکل والا اس کے پاس بیٹھا ہوا کسی جانور کو بھون کر کھا رہا تھا اور ایک پیالہ شراب کا اس کے پاس تھا وہ دو تین لکمیں لیتا اور اس کے بعد شراب کے دو تین گونٹ لگاتا اس کے پاس ایک نوجوان عورت بیٹھی تھی جو بہت خوبصورت تھی جس کے ہاتھ کی رسی کے ساتھ بندی ہوئی تھی اور اس کی گود میں ایک تو برس کا بچہ تھا بادشاہ ان کے پاس گیا اور کہاں ان کا تماشا دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کرتے ہیں بادشاہ بھی چھپ گیا ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حبشی خانے سے فارق ہوا اور عورت سے مخاطب ہو کر کہنے لگا اے کمبک تم نے مجھے کیوں پریشان کر کے رکھا ہے اور خود کہتی ہے کہ سکتی اور زہالت چھوڑ دے اور میرے ساتھ محبت اور وفاداری کا روئیہ خیال کرو ورنہ تجھ کو بڑے عذاب سے میں حلاک کر ڈالوں گا عورت نے کہا اے بدبک کالی سیاہ تُو نے مجد سے مجھ کو تنگ کر رکھا ہے میرے خدا نے ابھی بھی میری عزت مخفوص رکھی ہے یاد رکھ اگر تُو دس برس تک بھی مجھ کو ایسے رکھے گا تو میں ہرگز تیری صورت دیکھیں تا پر راضی نہیں ہوں گی اور اگر تُو مجھے مار ڈالنے کا سوچ رہا ہے تو مجھے اس کا کوئی خوف نہیں ہے میں خود اپنی جان سے بیسار ہوں اور مرنا چاہتی ہوں جواب سن کر حبشی کو غصہ آ گیا اور غصے میں آ کر اس عورت کو مارنے کی ارادے سے تلوار میان سے نکالے بادشاہ نے دیکھا کہ ایک نہائی شریف عورت اس حبشی کے ہتے چل گئی ہے اور وہ اس پر ظلم کر رہا ہے اور میں یہ خموش کھڑا تماشا دیکھ رہا ہوں جس وقت حبشی نے تلوار مارنے کا ارادہ کیا تھا تو بادشاہ نے ایک تیر اپنی کمان سے نکال کر اس حبشی کا نشانہ لے کر مار دیا اور وہ اسی وقت ہلاک ہو گیا عورت نے حبشی کو ہلاک ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کی جان میں جان آ گئے اور حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ یہ تیر میری مدد کو کہاں سے آ گیا ہے تو اچانک بادشاہ جاریوں کے پیچھے سے سامنے آیا اور کہنے لگا اب تم محفوظ ہو وہ اس کے قدموں میں گر گئی اس کا شکریہ ادا کرنے لگی اور کہنے لگی کہ میری جتنی بھی زبانیں ہیں اگر ان سب سے آپ کا شکریہ ادا کروں گی پھر بھی آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی بادشاہ کہنے لگا کہ تم کون ہو اور اس نے تمہیں کیوں یہاں بند کر رکھا ہے تو وہ کہنے لگی کہ میرا تعلق ایک ہڑی قبیلے سے ہے اور یہ ہمارے قبیلے کا سردار ہے جیسے اس نے مجھ کو دیکھا کہ مجھ پر عاشق ہو گیا اور مجھے کہنے لگا کہ میرے ساتھ الفت کرو میرے ساتھ شادی کر لو لیکن میرا شور بہت ہی نیک انسان تھا میں اس بات پر راسی نہ ہوئی ایک دن اس کا بس چلا اور مجھے اٹھا کر جنگل میں لے آیا اور تب سے اس نے مجھے یہاں باندھ کر رکھا ہے آج اس نے مجھے مارنے کا ارادہ کر ہی لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا بھی مدد سے آپ آگے اور آپ نے میری جان بچا لی میں آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے میرے باپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا تو اس لئے بھی اس عورت کو اور اس کے بیٹے کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے اور وہ سب ایک ساتھ خوش رہنے لگے اور اس کو کیونکہ ایک بیٹا بھی تھا تو میں بھی اپنے باپ کی وجہ سے اس عورت اور بیٹے کو اپنے بائی ماننے لگے لیکن میں نے دیکھا کہ میرے باپ کا رویہ مجھ سے کچھ اچھا نہیں رہا میرے باپ نے ساری سلطنت اس کو دے دی ہے لیکن مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں تھا کہ سلطنت میرے باپ نے اس کو دے دی مجھے دکھ تو اس بات کا تھا کہ میرے باپ کا رویہ مجھ سے پہلے جیسا نہیں رہا تھا اب لوگوں نے اس کی آنکھوں پر پٹیا مادنی شروع کر دی کہ تمہارے باپ کے ہوتے ہوئے تو اچھے طریقے سے سلطنت نہیں کر سکتے لہٰذا تم اپنے باپ کو مروا دو اس نے میرے باپ مروا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی مارنے کا ارادہ کر لیا لیکن مزید جو کہ ہمارے ساتھ بہت ہی مخلص تھا اس نے مجھ سے وہاں سے نکالا اور مجھے کشتی دی جہاز دیا اور کچھ کنیزوں کے ساتھ مجھے وہاں سے نکال دیا اور کہنے لگا جیسے ہی حالات ٹھیک ہوں گے ہم ان سے اپنی سلطنت چھین لیں گے اور تمہیں واپس بلالیں گے دس روز ہو چکے ہیں مجھے وہاں سے نکلے ہوئے لیکن مجھے وہاں کا کوئی عطا پتا نہیں کوئی خبر نہیں تو میں نے کہا تمہارے ساتھ تو بہت برا ہوا ہے اور میں نے اس کو کہا اگر تم مجھے بھی اپنا غلام بنا لو تو تمہیں برا تو نہیں لگے گا اللہ نے اس کے دل میں میرے لئے محبت پیدا کر دی اور کچھ دن میں ہماری شادی ہو گئی شادی کے بعد بارہ دن تک ہم سفر کرتے رہے اور کچھ دیر بعد ہمیں ایک کنارہ نظر آیا ہم نے جہاز کا رخ کنارے کی طرف کر لیا اور جا کر دیکھا کہ ایک حصو کا علاقہ ہے اور ان کے حالات ہمارے بارے میں کچھ نیک نہیں تھے ہم جہاز کو پیچھے بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ کچھ اور بھی جہاز ہمارے پیچھے آ کر کھڑے ہو چکے تھے جیسے ہی میں نے ان کو بتایا کہ ان کے ارادے ہمارے بارے میں ٹھیک نہیں لگتے یہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں اگر ان کو پتا چلا کہ جہاز میں کنیزیں ہیں یعنی کہ اوٹتے ہیں تو یہ ہمیں مار دیں گے چنانچہ ہم نے سب کچھ بھول کر ان کے ساتھ جنگ شروع کر دی اور کچھ تیر کے بعد ان کے بہت سے سپاہی مارے گئے اور اسی طرح جنگ کرتے کرتے ہماری ساری کنیزیں شہید ہو گئے ان کے بھی کافی سارے آدمی مارے گئے اور آخرکار انہوں نے مجھے اور میری بیوی کو گرفتار کر لیا اور ہمیں بادشاہ کے پاس لے گئے ہم نے جا کر دیکھا کہ بادشاہ کے سامنے ایک شخص پڑا ہے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ اس کا بیٹا ہے جو کہ ہمارے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا ہے بادشاہ نے کہا یہ تنہیں کیا کیا میرے بیٹے کو شہید کر دیا اب دیکھو میں تمہارا کیا حال کرتا ہوں اور میں تمہاری بوٹی بوٹی کر کے کتوں کو کھلا دوں گا بادشاہ نے ہم سے بہت سخت لحظے میں بات کی اور کرتا بھی کیوں نہ ہم نے اس کا بیٹا جو مارا تھا اب اس نے ہم سے پوچھا کہ تم کون ہو ہم نے کوئی بھی جواب نہیں دیا ادھر شہسادہ یعنی جس کو ہم نے قتل کر دیا تھا اس کی بیوی بھی یہاں موجود تھی اور جب اس نے دیکھا کہ یہ تو بہت خوبصورت ہیں تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت انہوں نے میرے شوہر کو قتل کیا ہے میں ان کو ساری عمر تک عذیت دینا چاہتی ہوں سنانچہ ان دونوں کو ہمارے ساتھ بیش دیجئے میں انہیں روز عذیت دیا کروں گی یہ سن کر بادشاہ نے کہا یہ تمہارا حق ہے تم ان کو ساتھ لے جاؤ میں نے شہزادے کی بیوی کی آنکھوں میں اپنے لئے ایک چمک دیکھی تھی اس کے بعد ہمیں شہر سے باہر ایک جگہ پر لے گئے ہم نے جا کر دیکھا کہ وہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہ جگہ اس عورت کا گھر تھا اور کہنے لگی اب تم میرے ساتھ رہو گے اسی گھر میں میں نے سوچا کہ یہ اپنے شہر کی موت کو بھول گئی ہے اس نے ہمارے لئے اچھے اچھے کھانے منائے اور ہم سے محبت پر ہی باتیں کرنے لگی اور کہنے لگی چلو جو ہونا تھا وہ ہو گیا اوپر والے نے مجھے ایک شہر کے بدلے میں دو دو مرد عطا کیے ہیں اب میری بیوی یہ دیکھ کر حیران ہو گئی اور میرے طرف دیکھنے لگی اس نے کہا تم حیران مت ہو میں کچھ کرتا ہوں میں اس کو ایک کونے میں لے جا کر کہنے لگا کہ ہم دونوں حقیقی بھائی ہیں اور ہمارے نزدیک اس عمل کو بہت برا سمجھا چاہتا ہے اور یہ ویسے بھی مجھ سے چھوٹا ہے تو تم صرف مجھ سے شادی کر لو تو وہ مان گئی اور کہنے لگی کہ ٹھیک ہے تم ہی میرے لئے کافی ہو میں نے اس سے کہا تم بہت خودگرس ہو ابھی تمہارے شہر کو مرے چوبیس گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور تم آگے کی راہ دیکھ رہی ہو تمہاری محبت بہت خودگرس ہے ابھی تو مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے تمہیں پتا ہے نا کہ بادشاہ نے ابھی ابھی تمہارے سامنے ہمیں موت کی دنکی دی تھی اور تم کیا سوچ رہی ہو اگرے دن وہ صبح صبح اٹھی اور بادشاہ کا سر کاٹ کر میرے پاس لے آئی اور کہنے لگی یہ لو تمہیں بادشاہ کی پرواہ تھی میں نے اس کا سر کاٹ دیا ہے اب میں رات کو کوئی عذر نہیں سنوں گی تمہیں میری خواہش پوری کرنی ہوگی مجھے مجبوراں کہنا پڑا ٹھیک ہے رات کو دیکھیں گے اور جیسے اس کے سپاہیوں کو پتا چلا کہ بادشاہ کا سر کاٹ دیا گیا ہے وہ اس کے ساتھ آ کر لڑنے لگے اور ایک دوسرے پر حملے کرنے رکے اور جیسے ہی حملے ختم ہوئے سپاہی اور یہ دونوں شہید ہو گئے ہمیں وہاں سے باگنا پڑا ہم باگتے باگتے سمندر کے کنارے پر پہنچیں اور اس نے وہاں سے ایک کشتی خریدی اور ہم کشتی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل پڑے میں نے کشتی کو ایک کنارے پر لگایا اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کر سمندر میں دکھا دے دیا اور ڈبو کر مار دیا میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس بلا سے جان چھوٹی اور پھر ہم دو تین دن تک کشتی کے ساتھ ہی سفر کرتے ہوئے تین دن سبر کرنے کے بعد ہم ایک جزیرہ نظر آیا ہم ادھر جا کر آرام کرنے لگے جو ہمارے ساتھ واقعت پیش آئے تھے اس کے ویسے میں دو دن تک نین نہیں آئی اس کے بعد کہیں جا کر ہماری آنکھ لگی ابھی ہم سوئے ہی تھے کہ اسانک لوگوں کے بولنے کی آواس ہمارے کانوں میں پڑی جیسے ہی ہماری آنکھ کھلی تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہمارے اوپر گھرے باتیں کر رہے تھے ہمیں سامنے ایک شخص کھرانا چرایا جس نے بری شان و شوکت والے کپڑے ڈالے ہوئے تھے ہم نے جیسے اس کی طرف دیکھا تو اس کا رنگ گھر گیا وہ ہم سے پوچھیں لگا کہ تم کون ہو میں نے دیکھا کہ اس کے رنگ گھر ہوئے ہیں اس کو اپنا اصلی حال بتانا ٹھیک نہیں ہوگا میں نے اسے کہا کہ ہم دونوں بھائی ہیں ہمارے باپ نے ہمارے لئے بہت سارا سمان یعنی کہ سونا اشرفیاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں ہم سمندر کی سیار کے لئے نکلے تھے کہ اچانک ایک طوفان آیا کہ کشتی کے سارے لوگ ڈوب گئے اور سونا بھی ڈوب گیا ہم بہت مشکل سے یہاں پہنچے ہیں جیسے اس نے ہماری یہ بات سنی تو کہنے لگا بہت افسوس کی بات ہے تمہارے ساتھ بہت دورا ہوا ہے اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو ایک مکان دیا جائے جس میں رہ کر یہ آرام کر سکے جیسے ان بائیوں کا خوف تھوڑا کم ہوا میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون تھا اس نے گبرا کر مجھے کہا کہ ہم ایک بار پھر دشمن کے چنگل میں پھنس گئے ہیں یہ وہی لڑکا ہے جس کو میرے باپ نے سلطنت دی تھی اور اس نے میرے باپ کو مار ڈالا جیسی اس نے مجھے دیکھا تو مجھے لگا کہ اب میری موت پکی ہے لیکن مردانہ لباس کی وجہ سے مجھے پہچان نہیں سکا میں نے کہا تم پریشان مت ہو جب تک ہم دونوں ساتھ ہیں ہماری جان میں فوس رہے گی میں اس کا کچھ حل نکالتا ہوں ہم نے ایک دن اس مکان میں گزارا تو دوسرے دن بادشاہ میں اپنے گھر لے کے اور کہنے لگا آج سے تم دونوں ہمارے ساتھ رہو گی ہم نے کہا نہیں بادشاہ سلامت آپ نے ہمیں رہنے کو جگہ دی آپ کا بہت شکریہ ہم اسی گھر میں ٹھیک ہیں لیکن بادشاہ کے بہت زیادہ اسرار پر ہمیں محل میں ہی رہنا پڑا اس کے بعد اس لڑکے سے میری دوستی ہو گئی اور اگر وہ ایک دن میں اس کے پاس نہ جاتا تو وہ میرے گھر آ جاتا اس کے وزیر مشیروں سے بھی میری دوستی ہونے لگی ایک دن ایسا ہوا کہ میں کسی کام کی وجہ سے بادشاہ کے پاس نہ آ جا سکا اور وہ میرے گھر آ گیا اور جیسے ہی میرے گھر آیا تو میرے بیوی زنانہ لباس پہنی اپنے بال سمار رہی تھی جیسے اس نے دیکھا تو اس نے پیسان لیا کہ یہ وہی لڑکی ہے لیکن اس نے ایسا ظاہر کرایا کہ اس نے اسے نہیں دیکھا اس نے فوراں وزیر کو طلب کیا اور ساری سولتحال بتا دی وزیر کو جب یہ بات پتا چلی تو کہنے لگا کہ ہم ان دونوں کو آج رات ہی قتل کروا دیں گے آپ بھی فکر ہو جائیے وزیر اندر ہی اندر خوش ہوا کیونکہ یہ وہی وزیر تھا اس نے ایک بار پہلے بھی شہزادی کی جان بچائی تھی جو کہ سہل بادشاہ اور اس کی بیٹی کا بہت وفادار وزیر تھا اس نے ساری بات آ کر مجھے بتائی میں نے کہا ہم اس چیز کے پرانے کھلاری ہیں آپ مجھے بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے اس نے کہا فکر مت کریں ہم آج رات ہی آپ کو یہاں سے نکلوا دیں گے یا کچھ اور تجویز کریں گے اس نے پرانے لوگوں کو اکٹھا کیا جو کہ پرانے سپاہی تھے یعنی بادشاہ کے وفادار تھے اس نے ان سب کو بتا دیا کہ ہمارے پہلے بادشاہ کی بیٹی یعنی کہ شہزادی ہے اور یہ اس کا خامد ہے ہمیں ان کے لئے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے ان سب نے بہت ہی چلاکی کے ساتھ رات کو بادشاہ کو قتل کروا دیا اور شہزادی کو کہا کہ آپ بادشاہ بن سائے لیکن وہ کہنے لگی میں ایک لڑکی ہوں مجھے بادشاہت اور سلسنت کا کوئی شوق نہیں آپ ایسا کریں کہ میرے خامد کو بادشاہ بنا دیجئے انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے مجھے بادشاہ بنا دیا میں وہاں کا انصاف پسند بادشاہ تھا اور ہم دونوں خوشی سے رہ رہے تھے لیکن ایک دن اچانک مجھے دوستوں کی یاد آئی اور میں ان کے پاس سانے کے لئے بہتاب ہو گیا میں نے اپنی بیوی سے کہا تو میری بیوی کہنے لگی میں تمہارے ساتھ ہوں تم جو کرنا چاہتے ہو کرو اگر تمہیں دوستوں سے ملنا چاہتے ہو تو مل سکتے ہو ہم نے وزیر کو طلب کیا اور کہنے لگے کہ ہم بہت ہی ضروری کام کے لئے جا رہے ہیں تم پیچھے سے سلطنت کا خیار رکھنا ہم ایک سال کے بعد واپس آئیں گے وزیر نے کہا ٹھیک ہے تو ہم نے پوری سلطنت کو اکٹھا کیا اور ان سب کو بھی بتایا کہ ہم ضروری کام سے جا رہے ہیں ایک سال کے بعد آئیں گے اب وزیر جو کہ بادشاہ کا بہت وفادار تھا ہم نے سلطنت کو بتایا کہ سب کو وزیر کا کہاں ماننا پڑے گا سب لوگوں نے کہا وزیر بہت ہی شریف اور نیک انسان ہے جیسا آپ کہیں گے ہم وزیر کی کمرانی کو قبول کریں گے اور ان کا ہر کہاں مانیں گے اس طرح اپنے سفر کا سامان باندھا اور ایک ہزار لوگوں کو ساتھ لے کر سفر پر رہوانا ہو گئے چھے دن تک ہمارا جہاز چلتا رہا اس میں کھانے پینے کی تمام اشیاء موجود تھی لیکن چھے دن کے بعد کچھ ایسا عمل ہمارے ساتھ پیش آیا کہ بہت برا ہوا وہ یہ تھا کہ آندھی اور توفان چلنے لگے میری بیوی اللہ کی حمد و سنا میں مشکور رہی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے وجہ سے اللہ کا ہم پر احسان ہوا اور وہ آندھی اور توفان دھم گئے اور ہم اس توفان کی ویسے اپنا راستہ بھول چکے تھے ہمیں راستے کا کوئی اتا پتا نہیں تھا چلتے چلتے ہمیں ایک جزیرے پر پہنچے اور ہم نے ادھر قیام کیا میں نے میری بیوی نے ایک علیدہ جگہ پر قیام کیا اور باقی سپاہیوں نے علیدہ جگہ پر جب یہ بات اس جزیرے کے بادشاہ کو بتا چلے تو بادشاہ کس نے اُسا آیا کہ تمہارے جزیرے پر دوسرے لوگوں نے حملہ کرنے کی پوری ٹھان نہیں ہے اور تم یہاں آرام سے باٹھے ہو بادشاہ کو جیسے یہ بات پتا چلی تو وہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا وہ اپنی فوج کو ساتھ لے کر حملہ کرنے کے لیے آ گیا اور کچھ بھی بتائے بغیر ہم پر حملہ شروع کر دیا اسی حملے کے دوران ہمارے بھی کچھ ساتھی مارے گئے اور ان کے بھی کچھ ساتھی مارے گئے اور اسی دوران جنگ جاری رہی اور ہمارے مزید پانچ سو سپاہی مارے گئے لیکن اس نے دوکہ کیا اور رات کو دو ہزار سپاہی لے کر مجھ پر حملہ کر دیا میرے تمام افواس ماری گئی اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ یہاں سے باغنا ہی بہتر ہے اس کے بعد ہم تین دن تک اس کار میں چھپے رہے اور ادھر سے پھر ہم نے ایک دن دلکھ کٹا اور ایک چھوٹی سی کشتی بنائی اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئے اس کشتی کی مدد سے ہم آپ تک پہنچے ہیں یہ بات سن کر بادشاہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا تم بہت خوب آدمی ہو مجھے بہت پسند آئے ہو اب تم مجھے بتاؤ کہ آگے تمہارا کیا ارادہ ہے تو میں نے اس سے کہا کہ میرا شہر یہاں سے تھوڑے ہی دور ہے اگر آپ اجازت دیں تو ہمیں تھوڑے سفر کے لئے تھوڑا سا سمان دے دیں اور ہمیں ایک اچھی سواری مہیا کر دیں تاکہ آپ اپنے دوستوں کو مل کر آپ بھی حدرت میں دوبارہ سے حاضر ہو سکیں تو بادشاہ کہنے لگا تم میری حدمت کو چھوڑو تم مجھ سے وہ چیز لو جس کی تمہیں ضرورت ہے اور جاؤ اپنے رشتہ داروں سے مل کر آؤ بادشاہ نے ان کی مدد کی اور اپنے دوستوں کو ملا اپنی والدہ سے ملا رشتہ داروں سے ملا اور ان سے مل کر اپنی جدائی کو ختم کیا بادشاہ نے ان کی مدد کی اس کے بعد وہ اپنے دوستوں سے ملا اپنی والدہ سے ملا اپنے تمام رشتہ داروں سے ملا اور ان سے مل کر اپنی جدائی کے گم کو ختم کیا اور اس کے بعد وہ سب ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے ہر روز ایک نئی اور سچی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے